حبیب نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے دائرے اختیار کے تحت ایک انتہائی انسانیت کو شرم سار کرنے والا افسوسناک واقعہ آیا پیش جہاں پر افضل ساغر نالے کے پاس موجود ابراہم کرانا سٹوڑ کے مالک کرشنا نامی دریندہ سپر شخص نے ایک نو سالہ کم عمر لڑکا جس کا نام اففان بتایا جا رہا ہے اس پر چوری کا الزام آیت کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا اففان کو اس نے اپنی گھر کی چھت پر لے جا کر اسے برہانہ کر کے اس پر مرش پاودر چھڑک دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کیا اور اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا اطلاع ملنے پر اففان کی والدہ پرہانہ نے موقع پر پہنچ کر اپنے بچے کو اس دریندہ سپر شخص سے بچا لیا اور فوری طور پر حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت کی اور ساتھی ظالم کرشنا پر سخصے سخانونی کاروائی کا بھی کیا مطالبہ اس واقعے پر بی جے پی مینریٹی لیڈر سید خوجہ پاشا نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بچے نے اگر چوری کی بھی تھی ترشنکر کو چاہیے تھا کہ بچے کو دراتے دھمکاتے یا پھر اس کے سر پرستوں سے اس کی شکایت کرتے لیکن کرشنا کی جانب سے اس طرح کی حیوانیت نہیں کرنی چاہیے تھی ساتھی ساتھ سید خوجہ پاشا نے حبیب نگر پولیس کی بھی بروقت کاروائی کی خوب زیادہ ستائش کی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیر شہ سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی شنٹی وی نیونز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو کل ایک واقعہ پیش آیا ہے حبیب نگر پی ایس لیمیٹ پہ یہ کشنا نام کر کرانی دکان شاپ کا اونر ایک نو سالہ بچہ دکان پر کچھ لینے جاتا ہے اور اب بچے ہیں کچھ غلطی ہوتی ہے بچہ کچھ کولڈن کے باٹل کو ہاتھ لگاتا ہے یا بچہ کچھ لیتا ہے تو ایسا کوئی بڑا جروم نہیں ہے بچے سمجھا کے ڈرہا کے بھیج سکتے مگر یہ درندہ انہیں بچے کو اوپر لے آتا ہے چھت پر بچے کے ہاتھ پر بندیتا ہے اور بچے کے کپڑے اتار دیتا ہے اور اس کے نازوک حصوں پر مرچی پورٹر دالتا ہے اور آپ یہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا رو رہا ہے اور بچے کو بولتا ہے کہ بچے دوہار لگاتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں کو بچا ہو گئے تو ایسے درندہ صفت لوگوں کو کہ آپ پولیس تو کیس بک کر کے ریمنڈ کر دی ہے مگر ایسے لوگوں کو پیٹے لگانا چاہیے جو چھوٹے ماسوم بچوں کے اوپر ظلم اور ستم کرتے ہیں جبکہ بڑے بڑے چوریاں کرتے ہیں بڑے بڑے اسکام کرے تو پولیس تک ایسا رویہ پیشنے کرتی کیونکہ کسی کو لنگا کر کر ہاتھ پر بن کر مرچی پورٹر دالنا یہ خانونن بہت بڑا جروم ہے میں اس کی سخ مزمت کرتا ہوں اور ماسوم بچہ ہے نو سالہ میں ان کے ماباپ کو سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو جو جا کے کمپرنٹ کرے ہیں کیونکہ حق کے لئے آوار اٹھانا چاہیے اور جو لوگ بڑے بڑے چندہ چھو رہا ہیں جیسا کہ کئی لوگ ہیں یہاں پر اس کے لئے آوار اٹھا رہے ہیں ہمارے دعوت بل کے اور خاجہ علی مدین ہیں بھوش سارے جیسا کہ کچھ چینل والے ہیں ہمارے جیسا حکیم بھئی ہے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ پیسے لے کے دار رہے ہیں تو بھوش سارے جنے ہیں جو اس کے لئے آوار اٹھاتے ہیں اور جو لوگ حق کی آوار اٹھاتے ہیں ان کو اگلی اٹھاتے ہیں کہ کھریشنا کو شخصصت کاروے ہونا چاہیے جو نو سال بچے کو چھت پر لیا کے اسے کپڑے اتار کر نازوں کسوں پر مرچی پورڈر دالتا ہے ایسے دریدوں کو کھولا نائی چھوڑنا چاہیے اور اے لگوں کو محسنن کرنا چاہیے اور حاضری لگانا چاہیے میں سٹی پولیس کمیشتر کو یہ بلتا ہوں کہ ایچھے سخت ان کے ساتھ اگدام اٹھانا چاہیے اور وہاں کی پولیس حبیب نگر کو بھی میں سلام کرتا ہوں جو موقعہ وارداد پر جو کاروے انجام دے کے اس کو جیل تک بھیجی ہے اور یہ درندے کو دیکھیں اتنا مشٹنڈا اتنا رہ کے ایک ماسوم بچے کے بن کے مارتا ہے ہاتھ پر اور اس کے کپڑے اتارتا ہے اور اس کو مرچی اور ایک بچہ جو ہے پانی پانی بور رہا ہے اور درندہ پانی کو بھی تڑھا رہا ہے اور بچہ جو ہے کہ زورت بھی حیبت سے کر لے رہا ہے بچہ میں برنے الفاظ میں بونوں کیونکہ ویڈیو خواتین بھی میرے بہنہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہر کسی کی عزت ہے اس کو بند میں بولو تو اچھا رہتا تو ایسا درندہ ایسا کیا تو بھی ہوگا اس کو جو ایسا کیا جرم کرا بچہ جو اس کی انسانت مر گئی کیونکہ اس کے پیٹ میں عورت بیٹی یا بیٹے نہیں ہیں یہ حرکت تو اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہاں کے عوام ملکے مگر اپنی عوام سو رہی ہے مگر سٹی پولیس اچھا کام کر رہی ہے میں پولیس کو سلام کرتا ہوں بہت بہتین کام کری اور کمیشٹر ساب کو یہ واقعہ پھر دوبارہ نہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکانوں پر کام کرا رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں جب کوئی واقعہ منظر آم پر آتا ہے کمپرینٹ کرتے ہیں تو آتا ہے جب کوئی لوگ در کر پیولیسیشن نہ جاتے ہیں تو ظلم کا شکار بنتے ہیں تو ایک رشنا درندے کے ساتھ میں اس کی مزمت کرتا ہوں اور اس کو خانونی کاروائی تو ہو چکی ہے مر آنے کے باد بھی اس کو نظر لکھنا چاہیے ایسا لوگوں کو تو پیٹیڈ لگانا چاہیے اور میں حکومت سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں یہ جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے چھوٹے ماسوم ان کیا ایک نیا خانون بنایا چاہیے اور ان کو بل نہیں ہونا ان کی اور میں ان کی ماں کو اور ان کے ماں ماں اور لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو پولیس کا دروازہ کھٹ کٹ ہے اور ماں کی پولیس کو بھی سلام کرتا ہوں میں اس کی مزمت کرنا چاہیے اور شوشل میڈیا پر ہر کوئی اس کے لئے بیان دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں بچہ کوسی بھی مذہب کا رندو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اور ایمان کا جذبہ رکھنے والے انشاءاللہ آواز اٹھاتے ہیں ہم یہ نبوریں کہ انہیں کوسی جم اس سے ہے انہیں کوسا ہی نہیں ہے مگر بچہ کوسا بھی رندو بچہ ہی ہوتا ہے یا ہندو کا رو سکھ کا رو یا مسلمان کار ہو یا اور کوسی بھی رندو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے تو میں اس کی سخت مزمت کرتا ہوں اور سیٹی پولیس کمیشٹرز کو بھی سلام کرتا ہوں اور ایک جو خطل غالت گری چردی اس کے لئے بھی میشن چبوترہ جیسا ڈی سی پی ستنہ نکالتا تھا بچہ نکالنا چاہیے اور پولیس کی ہر ایریے میں رانڈ ہونا چاہیے سوال لگو ونسٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگس صرف پانچ ہزار روپے نکیہ آسانک ساتھ پر نیٹکو فارما پی این جی جانسن ان جانسن الوی پرساد آئی ہسپٹل کمپنیز کے قریب گیٹر کمیونٹی وارٹ الیکٹریسٹی ٹرانسپورٹ کی سہولت مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ فوری ملاقات کریں ونسٹی دیوالپرز آفیس ایڈریس بیسائیڈ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا ہیدرباد فر فردہ ڈیٹیلز کونٹاکٹ 924688 2400 95057 04041 موسیقی